سوال نمبر ایک حضرت نظام الدین اولیاء کی مزار صریف کہاں ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. سعودی عرب میں ب. ایران میں س. پاکستان میں د. بھارت میں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے دی حضرت نظام الدین اولیاء کی مزار صریف بھارت کی دلی میں موجود ہے سوال نمبر دو کس کافر بادسہ کی عمر نو سو سال ہوئی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. کارون ب. فیرون س. نمرود د. شداد آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے دی شداد کافر بادسہ کی عمر نو سو سال ہوئی تھی سوال نمبر تین کون سے نبی کو بارہ سال کی عمر میں بادساحت مل گئی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ب. حضرت عیوب علیہ السلام س. حضرت سلیمان علیہ السلام د. حضرت یونس علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بارہ سال کی عمر میں بادساحت مل گئی تھی سوال نمبر چار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں کی تعداد کتنی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. سات ب. نو سی بارہ ڈی چودہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں کی تعداد بارہ تھی سوال نمبر پانچ کس عمل سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. باوزو رہنے سے ب. پانی پلانے سے سی کھانا کھلانے سے د. تینوں نہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ا. باوزو رہنے سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے سوال نمبر چھے کون سے نبی کو مچھلی نے نگل لیا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ب. حضرت عیوب علیہ السلام س. حضرت سلیمان علیہ السلام د. حضرت یونس علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے د. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا تھا سوال نمبر سات دنیا میں پہلی قبر کس کی بنی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. کابیل کی ب. حابیل کی س. حضرت آدم علیہ السلام کی د. حضرت حوہ علیہ السلام کی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب. دنیا میں پہلی قبر حابیل کی بنی تھی سوال نمبر آٹھ اونچائی پہ چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. بسم اللہ ب. سبحان اللہ س. الحمدللہ د. اللہ اکبر آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے د. اونچائی پہ چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھنا چاہیے سوال نمبر نو حضرت نو علیہ السلام کی قوم کتنے بوتوں کی پوجہ کرتی تھی آپ کے اپسن ہیں یہ ا. دو ب. چار س. پانچ ڈ. سات آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے س. حضرت نو علیہ السلام کی قوم کے لوگ پانچ بوتوں کی پوجہ کرتے تھے سوال نمبر دس کونسا گناہ اپنے بھائی کا گوست کھانے جیسا ہے آپ کے اپسن ہیں یہ ا. چوری کرنا ب. جھونٹ بولنا س. گیبت کرنا د. تینوں نہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے س. گیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا گوست کھانا سوال نمبر دس انسان کے بعد کونسی مخلوق سب سے زیادہ جہین ہے آپ کے اپسن ہے یہ ا. ساپ ب. توتہ س. مکڑی د. مرگا آپ کا ٹائم سروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے س. انسان کے بعد سب سے زیادہ جہین مخلوق مکڑی ہے سوال نمبر گیارہ چاند کی مٹی کا رنگ کیسا ہے آپ کے اپسن ہے یہ ا. سفید ب. کالا س. سرمائی د. سنہرا آپ کا ٹائم سروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے س. چاند کی مٹی کا رنگ سرمائی ہے سوال نمبر بارہ پرستوں کے سردار کونسے فرستے ہیں آپ کے اپسن ہے یہ ا. حضرت جبرائیل علیہ السلام ب. حضرت ریافیل علیہ السلام س. حضرت مکائل علیہ السلام د. حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ا. فرستوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں سوال نمبر تہرہ سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی آپ کے اپسن ہے یہ ا. جانوروں کو ب. انسانوں کو س. جنناتوں کو د. ملاک الموت کو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے د. سب سے آخر میں ملاک الموت کو موت آئے گی یعنی ایک دن موت کو بھی موت آنی ہے سوال نمبر چودہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس کا حکم دیا گیا ہے آپ کے اپسن ہے یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ا. قرآن مجید میں سب سے زیادہ نماز کا حکم دیا گیا ہے سوال نمبر پندرہ نصہ کرنے والے بھیکاری کو بھیگ دینا کیسا ہے آپ کے اپسن ہے یہ ا. حرام ہے ب. جائز ہے س. مکرو ہے د. مبا ہے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ا. نصہ کرنے والے بھیکاری کو بھیگ دینا حرام ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں جس نے سرابی کو ایک لکمہ بھی کھانے کے لئے دیا اللہ اس کی قبر میں سامپ اور بچھو کو مسلط فرما دے گا اور دنیا میں اس کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوگی بھیک 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 لوگوں کو دینی چاہیے جو بلکل آپاہیچ اور لاچار ہو